یہ سہرے بھی تفریق کہلاتا ہے کہ جس کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے اور یہ جادوگر جو ہیں میاں بیویوں میں تفرقہ ڈلواتے ہیں تو سہرے بھی تفریق ہے یہ اور یہ اگر ہو جائے ایک دفعہ تو اس عورت کا یا اس آدمی کا اگر طلاق اس وجہ سے ہو کے جادو کے ذریعے کیا گیا ہے یا جادو کے ذریعے لروایا گیا ہے اور اس کا اس لئے یقینی امر ہے کہ قرآن اس پر گواہ ہے کہ ہاں جادوگر سہرے بھی تفریق کرتے ہیں کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا مقالعہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے مقدس رشتے کو طلبا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 یہ 163 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے اور آگے پیچھے درست شریف پڑھا جائے اور اسی نیت سے پڑھی جائے کہ جو کچھ سہر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو اور آئندہ مجھ پر یہ سہر کے اثرات باقی نہ رہیں اور اس سے جو رکاوٹ میرے معاملات میں کاموں میں جس کی چیز میں بھر رکاوٹ آ رہی ہے رشتے میں مزید کسی تو وہ دور ہو جاتی ہے اور اس عمل کو وہ کم سے کم تین مہینے جاری رکھیں اس کا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پیئیں کیونکہ سہرے بل تفریق میں عورت ہو یا مرد ہو اس میں ایک قسم کی سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سرکشی جو ہوتی ہے پھر اس کو کہیں کہ نہیں چھوڑتی نہ گھر کا نہ باہر کا تو یہ اگر کریں تو یہ بہت اچھا عمل ہے جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان جواہرِ رمضان